آج جو ہمارا ڈیوجن ہے بیروہ کا یہاں کے سارے ایچ او ڈیز کنسرن جو ہے ان کو یہاں بلایا تھا تو آج چونکہ جو ہم نے فنس دیا ہیں میج جون کے مہینے میں یہاں پر جو پی آر آئیز کے فنس ہیں بلاگ ڈیولپمنٹ چیئر پرسن کے فنس ہیں اور ایس ای ڈی ڈی سی ممبر میں بھی یہاں کا رہنے والا ہوں تو میں بھی اس کو ریپریزنٹ کرتا ہوں ایس ای ڈیسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسل ممبر بھی ہوں اور چیئر مین بھی ہوں تو ہم نے جو پیسے دیئے تھے مختلف ڈیپارٹمنٹس میں یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں بجلی کو ٹھیکٹھا کرنے کا پانی کے حوالے سے روڈ کنیکٹیوٹی تو ساب کا جو ایک کیپیکس بیجٹ بھی ہوتا ہے ہمارے ڈیسٹرک کا ڈیسٹرک بیجٹ ساب کے ایشوز لے کر ہم نے ان سے آج سٹیٹس مانگا تو اللہ اکتلا کے میربانی سے کام جاری ہے اور بہت سارے کچھ ٹینڈر آؤٹ ہو چکے ہیں اور کچھ ٹینڈر پروسس میں ہیں تو میں مطمئن ہوں کہ ہمارے آپ صرف اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں اور جتنے بھی فنڈس ہم نے دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اکٹوبر اور نومبر کے مہینے اینڈ تک جتنے بھی کام ہم نے دیا ہے ان کو پیسے دیا ہے وہ سب مکمل ہو جائے گی اس میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے ہمارا اس میں لوگ کچھ کوٹ میں چلے گئے ہیں کہیں انٹی کورپشن کا بھی اس میں کچھ ایشو ہے وہ بھی کچھ چک کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ ایسی بی کہیں ہاتھ مارے تو اس کا مطلب ہے کسی نے داندلی کی ہے البتہ چک کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا اس میں مجھے یقین ہے کہ ہفتے دس دن کے اندر میں وہاں سے وہ ایشوز حال ہو کے اس پر کام شروع کر رہے ہیں خالق ہے یہاں پر تاون کے اندر میں وہ تو بہت ہی ضروری اس میں کوئی شک نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیوٹیفکیشن کے لیے پورا ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن فکر میں ہے آپ دیکھیں کہ یہاں کیو ہے یہاں ہم نے یہ پارک جو آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے اور آج یہ بھی دیکھ لیجئے جس تاون حال بلڈنگ میں آف ہیں تو آج دیکھو کتنی خوبصورت سماع یہ مطلب پیش کر رہا ہے تو اسی حال کا میدان ہے انشاءاللہ چند ایک دن پہلے ہی ہم نے یہ بات کی تھی اس پر کام گوھر کھوز جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم سوچیں گے ہونا چاہیے ہونا چاہیے بڑگام سے لے کر ماغام تک یہ پورا جو ہمارے کوئی پچیس ستائیس کلومیٹر جو لینگت ہے یہ ساری برباد ہو چکی تھی ہر گز پر ایک ایک ٹرف اور کرسٹ نظر آ رہا تھا آپ کو میلوم ہے کہ پچھلے دفعہ ایک ایگزیکیوٹی انجینر کے غلطی کی سبب اس میں ڈیلے ہو گیا اس نے یہاں کے فنڈرز جو تھے کوئی پانچ کروٹ روپے وہ ڈائیورڈ کیا تھے پھر ہم نے ایسا کیا کہ جو یہ ہمارے ڈیپٹی کمیشنر شہباز صاحب تھے انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر ایسا طریقہ نکالا کہ وہ ہم نے سائیڈ میں رکھ دیا اس کی تاقیقات جا رہی ہے لیکن یہاں سے دوسرے پیسے منگوائے اور پھلال اتنا تو آپ کو شکر کرنا چاہے کہ بڑگام سے لے کر جو یہاں تک ہمارے کوئی بیس کلومیٹر ہیں بیروہ تک وہ ہم نے مکمل کر دی اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو جینا حرام ہو گیا تھا چلنا کومنیک مطلب گاڑیاں چل نہیں پا رہے تھے ہر مطلب گھر پر ایک کھڑ بنا ہوا تھا تو آپ چونکہ ہمارا یہ رہ گیا ماغام اور بیروہ کا کوئی گیرہ کلومیٹر مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ نے چاہا اس اکتوبر کے مہینے میں اس کی پیچ ورکہ کچھ ہم کر لیں گے میں ایک دو دن میں کمیشنر شلندر کمار صاحب کے پاس بھی جاؤں گا پیچ ورکہ کچھ آرینجمنٹ کریں گے خدا نہ خواستہ اگر کچھ ڈیلے بھی ہو گیا کسی وجہ سے اپریل میں میں اس تعلق ہے ہر اینگل سے جب دیکھا جاتا ہے تب ہر طرح کی جو بھی مطلب کوئی ڈیلے کرتا ہے کوئی ڈونڈتا ہے اپنے اعتبار سے سب صحیح جو ڈیلے کرتے ہیں ان کے پاس بھی جائز جواز ہے کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے اور جو کہتے ہیں جلدی ہونا چاہے تو یہ مختلف آسپیکٹس ہیں کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہاں الیکچن ہونے بھی چاہیے لیکن بہت سارے معاملات ایسے بھی ہیں کہ جس میں ڈیلے کرنا ان کو لگتا ہے کہ بہت مجبوری ہے شاید وہ بھی اپنے حساب سے صحیح ہے جب تک پورے معاملات دیکھیں زندگی کے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں ایک شعبے کو لے کر اگر ہم ڈسکس کریں الیکچن ڈیلے ہو رہے تو برا لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ لوگ ان کے حقش ہی نہیں جا رہے ڈیموکریٹک لیکن اور آسپیکٹس جب دیکھتے ہیں تو ہم لگتا ہے کہ نینجی فلال ہونے چاہے رہنے چاہے جب تک کوئی نہ کوئی پورا یہ ہمارے دوسرے جو زندگی سے تعلق دوسرے معاملات ہیں وہ بھی جب تک ٹھیک ٹھاک نہ ہو تاب تک ڈیلے بھی کبھی کبھی اچھا ہی لگتا ہے جہاں تک ڈیولمنٹ کا تعلق ہے اس اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ اس ہمارے لیفٹنٹ گورنر کی سربراہی میں جو اس وقت سرکار کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کے لئے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں